سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اشتار گروہ کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ایک دم لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کی کچھ پیاری اور خوبصورت باتیں بتانے والے ہیں دوستو اگر آپ ان باتوں پر چلے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک انسان کا اپنے دسمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے حضرت علی نمبر دو رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاز کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت حضرت علی نمبر تین گریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو حضرت علی نمبر چیار جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا حضرت علی نمبر پانت کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعو مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی حضرت علی نمبر چھے کسی کی بے بسی پہ مت ہسو یہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے حضرت علی نمبر سات کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا کرت چھپانا ہوگا حضرت علی نمبر آنکھ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں حضرت علی نمبر نو جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو بیکار اور ناجائز کاموشی روکی گا حضرت علی نمبر دس کسی کا عیب یعنی برائی تلاس کرنے والے مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف جخم پر ویٹھتی ہے حضرت علی نمبر گیارہ رابجے کا خزانہ اور سویدھائیں میرے اور میری پریوار کے اپوک کے لیے نہیں ہیں میں بس ان کا رکھوالہ ہوں حضرت علی نمبر بارہ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتا کرو کہ وہاں سکس کس کے ساتھ اکستہ بیٹھتا ہے حضرت علی نمبر تیرہ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ یعنی بڑھوتری ہوتی ہے دولت کی وجہ سے دسمنوں بھی اضافہ ہوتا ہے حضرت علی نمبر چودہ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور گریبی آنے میں دیر نہیں لگتی حضرت علی نمبر پندرہ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے حضرت علی نمبر سولہ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ حضرت علی نمبر سترہ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے حضرت علی نمبر اٹھارہ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی بلکہ جسے انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے حضرت علی نمبر انیس ہمیسہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہاری بغیر خوش نہ رہ پائے حضرت علی نمبر بیس جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیسہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیسہ سخی رہے گا حضرت علی نمبر اکیس جو تمہاری خموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے حضرت علی نمبر بائیس جہاں تک ہو سکے لالت سے بچو لالت میں جلت ہی جلت ہے حضرت علی نمبر تیس مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی سہالیت رکھتے ہیں حضرت علی نمبر چوئیس کم کھانے میں صحت ہے کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے حضرت علی نمبر پچیس اکل مند اپنے آپ کو نیچہ رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر جلت اپاتا ہے حضرت علی نمبر چھبیس لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو دعا کرے جندہ رہے تو ملنے کی تمنہ رکھے نمبر ستائیس دوست چاہیے کتنا بھی بورا ہو جائے اس سے دوستی کبھی مت توڑو کیونکہ پانی چاہیے کتنا بھی گندہ ہو جائے آگ گزانے کی کام ضرور آتا ہے نمبر اٹھائیس اگر تم ساری زندگی کے لیے کسی کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں قبر بنا لو تاکہ تم اپنے دوست کی گلتی کو دفن کر سکو نمبر گنتیس جس آدمی کو گصہ زیادہ آتا ہے وہاں پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی ساپ دل رکھتا ہے دوستو یہ تھی کچھ حضرت علی کی پیاری اور خوبصورت باتیں اگر آپ ان باتوں پر چلو گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے گی